موسیقی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش شرک ہے ہر طرح کی بماریوں اور پریشانیوں سے بجائے آمین سم آمین آپ سب کو رمضان کا دوسرا عشرہ بہت مبارک ہو پہلا عشرہ کمپلیٹ ہو گیا بلکل پتہ ہی نہیں چلا ٹائم بہت تیزی سے جا رہا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے آمین سم آمین اور کرونا وائرس جیسے خطرناک بماری کو جلد از جلد ختم کرے بہت پوری دنیا پریشان ہے اس بماری سے میں تو خیر نیوز نہیں دیکھتی لیکن ماما نے مجھے بتایا کہ انڈیا کے حالات بھی بہت خراب ہیں اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور جو بمار ہیں اللہ پاک ان کو صحتیاب کرے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین اور یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں سہری سہری کی تیاری ہم نے سٹارٹ کر لی تو سہری میں آج ہم بنائیں گے دو پراتھے اور ساتھ میں ہم ایک پارسل جو ہے وہ افغانی پلاو کا بھی لے کر آگئے تھے ریسٹوران سے کیونکہ آج اور پرسو جو ہے وہ ہم کس کے گھر گئے تھے دعوت پہ تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ سہری نہیں بنائیں مطلب کہ ہم سہری ہمیشہ نہیں بناتے افتاری میں جو بھی کچھ ماموں بنا لیتی ہے تو وہی سیم ہم سہری میں کھا لیتے تو کافی آسانی بھی ہوتی ہے ماموں کو پھر سے وہ سہری بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو آج ہم نے لسی بھی بنائی ہے لسی تو خیر مجھے اتنی پسند نہیں ہے لیکن میں نے بھی تھوڑی بہت پی لی تھی اور ماما اور ارحم کو تو لسی بہت پسند ہے اسپیشلی جو باہر کے لسی ہوتے ہیں گریک یوگرٹس تو وہ ان کو بہت منزے کے لگتے ہیں اور یہ دیکھیں مزددار سہری ہماری تیار ہو چکی ہے ساتھ میں ماما نے ایک انڈا بھی بنا لیا تھا انڈا ایز یوشول ہمارے گھر میں کوئی اتنا پسند نہیں کرتا تو ساتھ میں ہم نے افغانی پلاو کو بھی مائکرویو میں گرم کر کے تو وہ بھی رکھ دیا تو بس سہری جو ہے وہ ہم اکثر ون تھرڈی یا ٹو اکلوک کے قریب کرتے ہیں اور آج آیان کی یہ شکایت تھی کہ آپ پلیز لیڈ سہری ہمیں دیا کریں کیونکہ بعد میں بہت بھوک لگتی ہے تو اس لئے ابھی ماما سوچ رہی ہیں کہ ٹو تھرٹی یا پھر تھری اوکلوک تک سہری دیا کریں لیکن پھر وہ یہ بھی سوچ رہی ہیں کہ ایسیڈیٹی کی وجہ سے جو ہے وہ کئی روزہ خراب نہ ہو ابھی ماما سوچ رہی ہیں کہ سہری کے بعد جو ہے وہ ان کو مرک شیک دیا کرے یا کبھی کبار نوڈلز بنا لیا کرے اس طرح سانی ہوگی اور یہ لائٹ سی چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن یہ لوگ اتنے ویزی ہوتے ہیں گیمز میں کہ بلکل بھی ان کو کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا ماما ان کو کہتی ہیں کہ سہری ٹھیک ترکے سے کر لو لیکن کہتے کہ نہیں ہم فلوکے اور ایان تو بلکل بھی سہری ٹھیک سے نہیں کرتا خیر یہ لوگ ایسی کرتے ہیں پوری ماں کو یہیں شکایت ہوگی کہ بچے کچھ کھاتے نہیں ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں میں نے تو ایان کو بتایا میں نے کہا روزہ نہیں رکھو گے کل لیکن پھر بھی وہ ضد کرتا ہے کہ نہیں میں روزہ بھی رکھوں گا اور کچھ کھاؤں گا بھی نہیں تو خیر ابھی ہم آگے ہیں فرسان مال یہاں سے ہمیں کچھ چیزیں وغیرہ چاہیے تھے گھر کے لیے اور گھر کے لیے تو سو اتراکی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں خیر ہم نے رمضان چاپنگ بھی کی وی تھی تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو لیکن پھر بھی جیسے دودھ ہو گیا یوگرٹ اور یہ ساری چیزیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں اور انسان زیادہ لے کر آوی نہیں سکتا کیونکہ ان پر ایکسپائی ڈیٹس ہوتی ہیں اور آج آیان کی برتے بھی ہے تو اس کے لیے میں نے چاکلٹس لیا یہاں سے لیکن میں نے ابھی تک اس کو نہیں دیا کیونکہ میرے ایکزام سٹارٹ ہونے والے اور اس سے پہلے ہم برتے اس کی سیلیبریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ میں بہت زیادہ بیزی ہوں اور یہی ریزن ہے کہ میں نے بلوگ جو ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کیے مجھے بہت زیادہ کومنٹس آئیں کہ آپ کے بلوگ جو ہے وہ نہیں آیا آپ کب شیئر کریں گی تو بس یہی ریزن تھا اور یہاں سے تماما کہہ رہی تھی کہ کیک پی لے لو لیکن پھر بردے گفت کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے خیر کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نے آرڈر کر کے اس کے لیے رکھتی ہیں لیکن باقی سارا سمان جو ہے وہ رہتا ہے اور یہاں سے میں نے لیا ریڈ فوٹ کلر جس کی مجھے بہت زیادہ ضرورت تھی اور میں بہت زیادہ ٹھون رہی تھی کہ پتہ نہیں مجھے یہ کہاں سے ملے گا اور مجھے کسی نے انسٹا گرام پہ اس کی پک سینڈ کی تھی کہ آپ یہ والا لے لیں تو مجھے بہت زیادہ آسانی ہوئی لیکن میں نے پھر بھی لولو میں چیک کیا تھا مجھے پھر بھی وہاں سے نہیں ملا تو آج فائنلی اس والے مال سے مل گیا تو میرے لے کافی آسانی ہوگی اور یہی ریزن ہے کہ میں نے آیان کی برتے چاہے وہ لیٹ سیلیبریٹ کرنی ہے اور میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی ہوں کہ میں کب اس کے لیے کیک بناوں گی میرا رہاد ہے کہ میں ریڈ ویلوٹ کیک بناوں اور یہ ہے نیکس دن کی کلپ یہاں پہ ہم نا رہے ہیں افتاری افتاری بنانے کی پریپریشن جو ہے ہم نے سٹارٹ کر لی ہے اور سب سے پہلے ہم نے بنایا سٹرابری جیلی ویسے پاکٹ کے اوپر لکھا تھا کہ ایک کپ کولڈ وارٹ بھی آٹ کرنا ہے جلی میں اور میں نے ماما سے کہا کہ آپ آٹ کر لیں لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ابھی پلیٹ میں جگہ نہیں ہے میں آٹ نہیں کر رہی ماما کبھی بھی انسٹرکشنز کجھ ہے وہ ٹھیک طریقے سے فالو نہیں کرتی بس اپنا مائنڈ چلاتی ہیں اور پھر چیزیں پرفیکٹلی بن جاتی ہیں پتہ نہیں کیسے اچھا میں آپ لوگ کو بھی بتاؤں کہ ہم آج سویٹ میں کیا بنا رہے ہیں یہ اصل میں ہم بنا رہے ہیں لبی شیری تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے 1.5 لیٹر ملک آٹ کیا پاٹ میں اس کو ہم بوئل ہونے کے لئے رکھ دیں گے ساتھی ہم نے اس میں ہاف کپ کلر فل سوئیاں جو ہوتی ہیں تو وہ بھی آٹ کر لی تھی یہ آپ کو کسی بھی پاکستانی شاپ سے جو ہے وہ ایزلے مل جائے گا اور نیکسٹ ہم نے ہاف کپ شگر بھی اس میں آٹ کیا یہاں پہ ہم نے لبی شیری کے لئے سلری بنانی ہے اس کے لئے ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون کسٹرڈ پاوڈر لیا نیکسٹ ہم نے اس میں ملک آٹ کیا اور پھر اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں لمس نہ ہو تو یہ ہمارے پاس لاسٹ ہی رہ گیا تھا اور ماما کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کم پرس آگا کیونکہ ابھی ابھی ارہم جو ہے وہ باہر گروسری سے آگیا تو جب دودھ ہمارا بوئل ہوا تو اس میں ہم نے کسٹرڈ پاوڈر کی جو سلری بنائی تھی تو وہ بھی آٹ کر لی دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے فریش کریم بھی یوز کیا اور ابھی میں کہہ رہی تھی کہ جب لبی شیری ہمارا بوئل ہوا تو ماما نے کہا کہ لبی شیری نہیں ہے دودھ ہی ہے جب ریڈی ہوگا تو تب ہم اس کا نام لبی شیری رکھیں گے واہو دودھ کو ہم نے آٹھ سے دس منٹ تک اچھے سے پکایا اور ابھی لاسٹ میں ہم نے یہ فروٹن بھی اس میں آٹ کر لیا تھا اور ہمارا بہت بڑا ایکسپیئنس رہا کیونکہ کبھی بھی ہم نے فروٹن یوز نہیں کیا اپنے لائف میں ہم اکثر فریش فروٹ ہی یوز کرتے لیکن آج ماما نے کہا کہ اب میں کیا فروٹس کو کٹ کروں گی اور پھر لمبا پروسیڈر ہوگا اس سے بہتر ہے کہ میں فروٹن نہیں باہر سے منگوا کے تو اسی میں یوز کرنوں تو اس کو ہم نے اچھے سے واش بھی کیا تھا اور سارا پانی ڈرین کر کے تو تبھی اٹ کیا تھا اور بہت برا ٹیس تھا اس کا بلکل بھی مزا نہیں آیا سارا مزہ خراب ہو گیا تھا لیوشیری کا واقعی اور اگر میں یہ ڈیزرٹ بناتی تو میں یہ دونوں چیزیں کبھی بھی اٹ نہیں کرتی ایک ہے جیلی اور دوسرا فریش فروٹ یا اگر فروٹن بھی ہو وہ تو کبھی بھی نہیں اور یہاں پہ میں نے انڈوں کو جہے وہ بوائل کرنا ہے نرگسی کوفتے کے لیے اور یہ جو لبی شیری ڈیزرٹ آج ہم نے بنایا تھا بہت ہی مزے کا تھا ویڈاؤٹ جیلی اور ویڈاؤٹ فروٹ تو میں اس کو ٹین آن ٹین دوں گی اور میں نے کبھی بھی کھیر کو کسی چیز کے ساتھ ریپلیس نہیں کیا لیکن آج میں نے لبی شیری کے ساتھ ریپلیس کیا کافی مزے کا ٹیسٹ تھا اور رچ فلیور تھا اس کا اوپر سے جیلی کو بھی ہم نے ایڈ کر لیا تھا اور یہ پارٹ اگر آپ لوگ سکپ کر لیں تو بہتر ہی ہوگا میرے حساب سے اگر آپ کو جیلی پسند ہے جیلی کے شوقین ہے تو آپ ایڈ کر لیں نیکسٹ ہم بنانے لگے ہیں باربی کیو چکن کامبو تو یہ بہت ہی مزے کے بنے تھے اور کافی آسانی سے بھی بن گئے تھے تو اس کے لیے ہم نے چکن لیا چکن کو ہم نے پتلے پتلے سلائس میں کٹ کر لیا جیسے آپ آپ کو بھی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ ہم نے اس میں ون ٹیبل سپون بھر کے لیمن جوس ایڈ کیا اور ہاف ٹی سپون ہے بلاک پیپر پاوڈر نیکسٹ ہے ہاف ٹی سپون چکن پاوڈر پھر دالا ہاف ٹی سپون کارن پاوڈر یعنی کے ریچلی پاوڈر اور نیکسٹ ہے ون ٹی سپون کے قریب ریچلی ساوس ہاف ٹی سپون ہے سویا ساوس تو بس ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور تھوڑا سا سالٹ بھی ڈالیں پھر ہم نے اس کو مرینیٹ کرنا ہے تقریبا ٹو آرز کے لیے ہم نے مرینیٹ کیا ہوا تھا کیونکہ افتاری میں بہت زیارہ ٹائم تھا اور یہاں پہ ہم نے نرگسی کوفتے بنانے کی تیاری سٹارٹ کر لی ہے اس کے لیے ہم نے انیینز کو چاپ کیا ساتھی ہم نے ایک گرین چلی اور چار گلوپز اف کارلک تھے ایک انچ ادرک کا ٹکرا تو انیین کے مکشر میں ہم نے کیمے کو آٹ کیا اس کے بعد ون ٹی سپون ہے کوریانڈر پاورڈر ون ٹی سپون کوریانڈر سیڈز اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہے گرم مسالہ پاورڈر ون بائ فور ٹی سپون حلدی اور ساتھی ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون زیرہ بھی آٹ کر دیا تھا سالڈو ٹیسٹ تو بس یہ تھے سارے انگریڈینٹس اور اس میں ہاف ٹی سپون ریچلی فلیکس بھی آپ لوگ آٹ کریں اصل میں مجھے یہاں پہ بوٹل نہیں مل رہا تھا اور وہ فنش ہو چکا تھا تو میں نے کہا جب مجھے بوٹل ملے گا تو میں گرائنڈ کروں گی تو خیر پھر مام نے کیا کیا کہ چوپر میں ریچلی ہولز کو بھی آٹ کر لیا تھا کیمے کے مکشر کے ساتھ مطلب جو مسائلے ہم نے ڈالے تھے تو پہلے تو ہم چھوٹے چوپر ہے اس میں ہم کہہ رہے تھے لیکن اس میں بلکل نہیں پوٹا ہے لیکن پھر بھی کام آجاتا ہے شکر ہے اب میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرتی ہوں جب بھی آپ کوفتے بنائیں تو کوفتوں کے لئے گر بوچھر شاپ سلیں تو ان سے کہیں کہ کوفتے نکالنے سے پہلے گوش کو اچھے واش کریں اور تب کیمے کو نکلوائیں اس سے کیا ہوتے کہ کوفتے بہت ہی اچھے بنتے اور اگر آپ ریسیپی بنانے سے پہلے گوش کو واش کر لیں تو پھر اس میں پانی رہے گا اور آپ کی کوفتے ٹوٹ جائیں گے تو اس میں دیکھیں ہم نے مکشر میں بیسن کچھ بھی ایڈ نہیں کیا بائن کے لئے لیکن کیونکہ جب میں گریڈ ون میں تھی تو میری ٹیچر جو ایک ویک سٹوڈنٹ ہوتی تھی تو اس کو بولتی تھی کہ تمہیں آسٹریچ ایگ ملے ایکزام میں تو پچاری بہت روتی تھی اور افسوس بھی ہوتا تھا پورے کلاس کے سامنے اس کی بیستی کر دیتی تھی پوٹ میں ہم نے پانی ون ٹی سپون سالم مسالہ کشمیری لار میرچ پاورڈر بھی ہم نے آٹ کر لیا تقریبا ون ٹی سپون تھا اس سے بہت کیچن کا ایسی ٹرن آر نہیں کرنا چاہیے سیف نہیں ہوتا یہاں پہ پیزا پرپ اس کے لیے ہم دو بنا رہے ہیں جس کے لیے ہم نے لیا ہے one and a half cup all پرپس فلار پانی میں ون ٹیبل سپون ییسٹ کو شامل کیا اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ آپ اپنی ہم نے ون ٹی سپون اس میں شگر ڈالا اور ون ٹیبل سپون ہے پاوڈر ملک تو بس اچھے سپانی کے ساتھ آپ نے گون لینا سالٹ بھی آپ نے اٹھ کرنا تو دو کو آپ نے نورمل جو ہم آٹے کو گون دیں بلکل اسی طرح پلاسٹک فوائل سے کور کر باہر رکھتے ہمارے پاس یہ باہر جگہ ہے تو اس سے کافی آسانی ہو گئی بہت جلدی اور کم ٹائم میں یہ رائز ہو گیا ابھی میں آگی ہوں پاسٹا کیونکہ اس کے بعد ہمارے آنے لگے ہیں وائٹ پاسٹا اور پھر ہمیں یاد آیا کہ پیزا سوس بنائے ہی نہیں اور میں نے نے ڈالا اور ایک منٹ کے لیے ہم نے سوتے کیا پھر اس میں ٹری ٹو فور سمال ٹومیٹوز کو ہم نے چاپ کر کے تو اس کا جوس بھی شامل کر لیا تھا اور تھوڑا سا پانی ون ٹیبل سپون ہے کشمیری لال میرچ پاورڈر ون بائی فور ٹی سپون پیپرکا پاورڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ون بائی فور ٹی سپون اوری گانو سارے انگریڈین کو اچھے سے مکس کر لیں ہم نے سال ڈالا اور گھارا ہونے تک پکائیں تو تقریبا 5-6 منٹ میں ہمارا گھارا ہو چکا تھا اور اس کے بعد ہم نے پاسٹا کو باتو باتو میں اس کے بعد ہم نیکس جو ہے اس کے لئے ویجٹیبلز کٹ کرے کیونکہ ہم نے چکن کا مکشر بنانا ہے تو جو ویجٹیرین ہیں آپ چکن کو سکپ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق بھی ویجٹیبلز کو چوز کر سکتے مجھے کومنٹ آیا تھا کہ ہمارے ہاں بیل پیپرز اویلیبل نہیں صرف کیپسکم ہے تو آپ کچھ بھی اوز کر سکتے ہیں آپ اس میں آلو بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی ویجٹیبلز آپ کو پسند دیکھیں پیزا دور ہمارا رائز ہو چکا ہے پھر بھی خیر کوئی بات نہیں پان میں ہم نے 1 ٹیبن ہمارا ہمارا وائٹ نہ ہو جائے 1 بار 4 ٹی سپون ریچ لی فلیک ساتھی ہم نے ہاف ٹی سپون پیپرکا پاورڈ آٹ کر لیا تھا اور ہاف ٹی سپون ہے چکن پاورڈ ہاف ٹی سپون بلیک پرپر پاورڈ ہے سال ٹو ٹیسٹ تو بس ان سارے چیزوں کو آپ نے مکس کر ساتھی ہم نے سویٹ کورن کو بھی آٹ کر لیا تھا یہ ہمارے پاس فروزن پڑھا تھا فریزر میں اور یہ کٹے ویجٹیبلز تو تیز آنچ پہ آپ نے سارے ویجٹیبلز کو جو ہے وہ کک کر نا ہے اور دیکھیں کتنا مزیدار لگ رہے سارے کلرز اس میں ہے اور یہ مکشر بھی ہمارا تیار ہو چکا تو فلیم کو ہم نے ٹرن آف کر لیا تو یہ پاسٹا کو ہم نے آونڈ ڈیش میں ٹرانسفر کر لیا نیکسٹ ہم یہاں پہ وائٹ پاسٹا ساس بنا رہے ہیں اس کے لئے ہم نے 2 ٹیبل سپون بٹر ایڈ کیا ہے پوٹ میں اور اس کو ملک کریں گے پھر اس کے بات دو ٹیبل سپون میدہ ہم نے آٹ کیا اور اچھے سے مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا ملک آٹ کرتے جائیں گے تقریبا ہم نے 1 ڈا آف کپ آف ملک اس میں شامل کیا تھا اور اس کو پھر وسکی ہب سے آپ نے مکس کرنا ہے تاک اس میں لمس نہ ہو اور 2 ٹیبل سپون کے قریب ہے مزریلا چیز ہاف ٹی سپون ہے بلاک پیپر پاوڈر اور 1 بائ فور ٹی سپون ہے ریچی لی فلیک سال ٹو ٹیسٹ اورگانو بھی آپ اس میں ایڈ کر لیں ہم بھول گئتے اور پھر سوس یہاں پہ ہم نے آرگانو کیونکہ ہم بھول گئے تھے وائٹ پاسٹا سوس میں ڈالنا اور اوپر سے مزریلا چیز پھر میں اس کو اوون میں رکھوں گی تاکہ اس کا اچھا سا کلر آجائے اور پیزا کے لیے چکن کا مکشر بنا رہے ہیں جس کے لیے ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون اویل پان میں نیکس ہم نے چکن اٹ کیا چکن کو تب تک پکائیں جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اور ہم نے ہاف ٹی سپون پیپرکا پاورڈر شامل کر لیا تھا ہاف ٹی سپون ریچی لی فلیک سال ٹیسٹ ہاف ٹی سپون چکن پاورڈر اچھے سے مکس کر لیں اور ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں سویا ساس بھی آٹ کر لیا تھا تو بس یہ تھے سارے انگریڈین دیکھیں ہمارا چکن کا مکشر پیزا کیلئے تیار ہو چکا ہے اور یہاں پہ ماما تندور سٹائل میں پیزا کو بنا رہی ہیں ان کو تندور میں روٹیاں بنانا بہت اچھا لگتا لیکن کبھی بنایا نہیں تو یہ ہم اصل میں لیمو پیزا بنا رہے ہیں لیکن فیک ورزن میں پیزا ہرٹ سٹائل سے بنانا چاہ رہے تھے لیکن بس ٹائم کم تھا ماما کہہ رہی تھی کہ میں وہی شیپ دینے والی تھی لیکن بس ان کو روٹیاں بنانی تھی خیر یہ پیزا سوس جو ہم نے گھر پر بنایا تھا کتنا ایزلی اور جلدی بن گیا تو کافی آسانی بھی ہوگی اگر باہر سے لے کر آج جاتے تو بہت ہی جلدی خراب ہو جاتا ہے خیر اس کے اوپر پھر ہم نے ویجیٹیبلز چکن کا مکشچر اور آلیوز ہیں ہیلیپینوز اوپر سے چیز اور آرگانو بھی ہم نے شامل کیا تھا تو بس مزیدار پیزا ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو بھی ہم اوون میں رکھ دیں گے تاکہ بیک ہو جائے اور اس پہ بہت زیار ٹائم لگا تھا یہاں پہ ہمارے پاس صرف میں ہم گریل مارک لگا دیں گے اس کے اوپر تو آپ پین میں بھی پکا سکتے اس کو پھر کوئلے دھوائی دینا تو ساتھ میں کوئلے کو بھی چولے پہ چلا دیا تھا تو یہ ٹائم جلدی گزر جاتا بلکل بھی پتہ نہیں چلتا منٹو میں گزر جاتا تو واقعی دوران سب لوگ بھاگ رہے ہوتے اور میں ٹیبل کو بھی سیٹ کر رہی تھی اتنا سب لوگ بیزی تھے پلس میں برطن بھی واش کری تھی بہائن دی سینز ماما کیلئی تھی برطنوں کو چھوڑو یہ کام جلدی سے فنیش کر لیتے کیونکہ بہت دیر ہو رہی لیکن میں نے پھر برطنوں کو کمپلیٹ واش کیا کیونکہ افتاری سے پہلے سب کچھ پورا کچن کلین ہونا چاہیے اور میں خوش ہوتی ہوں خیر میں کامیاب بھی ہوئی لیکن ہم دس منٹ لیٹ بھی ہوگے اور جب ویڈیو بنانی نہیں ہوتی تو ہم ٹائم پہ ریڈیو جاتے بلکل بھی بھاگ دور جو ہے وہ نہیں ہوتی ویڈیو کے ساتھ بس یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میں دوسرے کام نہیں کر سکتی میں نے شوٹ کر نہ ہوتا ہے اور وہ سب تو بس دیکھیں مزددار پیزا بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے لیمو پیزا سب کچھ الحمدلللہ سے بہت ہی مزدکہ تھا اور مجھے سب سے زیادہ لبی شیری اور وائٹ پاسٹا کافی مزدکہ لگا ساتھ میں ہم نے فروڈ چارٹ بھی بنا لیا تھا اور روٹیاں بھی ہیں اور آج آیان کی بردے بھی تھی 24 اپریل کو تو جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو تبتہ 25 اپریل کا خیر لیکن یہ کچھ احتمام ہم نے کیا ہے آج ساری ڈشز آیان کی فیوریٹ بنی ہے اور اسی نئی ماما کو کہا تھا کہ آپ کچھ سپیشل بنا لیں کیونکہ میری بردے ہے اور ویسے تو ہم اس کے فرنڈز کو بلانے والے تھے لاؤس یر پارٹی ضروری اٹینڈ کرنی ہے لیکن پھر وہ آنی سکے کیونکہ آنے جانے میں بہت مسئلہ ہو رہا تھا ہمارا گھر بہت زیادہ دور ہو گیا وہاں سے اور پھر بابا نے آیان سے کہ کوئی بات نہیں پھر عید کے بعد مال میں اپنے دوستوں کے ساتھ بردے چلیبیٹ کر لینا اور ہم تو ایسے بڑے ہم بردے سب کچھ چلیبیٹ نہیں کرتے لیکن آئان بھی چھوٹا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ میری بردے چلیبیٹ کرنی آپ لوگوں نے تو بس یہ تھا میرا آج کا vlog اگر آپ کو اچھا لگو تو میری ویڈیو کو لائک کریں